میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت سب کا دل گھبراتا ہے کئی کسی کو سکون اتمنان چین نظر نہیں آتا در بھی لگتا ہے بے چینی بھی محسوس ہوتی ہے گھبرات بھی ہوتی ہے سکون کی نیند بھی نہیں آتی اور ایک عجیب سی کیفیت سے آج کا انسان دھو چاہ رہا ہے انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ بے چینی کی وجہ کیا ہے تو کبھی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا کبھی کسی بزرگ کے پاس چلا گیا کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس جا کر وہ اپنی بے چینی اور بے قراری کے سلسلے میں عرض کرتا ہے تو کہیں نیند کی گولی مل گئی کہیں کوئی وکس بام مل گیا کہیں کوئی اور آئنٹمنٹ مل گیا کہ سر میں لگا لو تمہیں نیند آ جائے گی یہ پانی پی لو تمہاری گبراہت دور ہو جائے گی یہ پانی پی لو تمہاری بے قراری دور ہو جائے گی لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اس بے قراری کی وجہ کیا ہے اس بے چینی کی وجہ کیا ہے اس در کی وجہ کیا ہے اس کمزوری کی وجہ کیا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دامن کو جب گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے سینے سے سکون کو چھین لیتا ہے اس کی زندگی سے قرار کو چھین لیتا ہے اس کی طبیعت سے اتمنان کو چھین لیتا ہے لیکن وہ کریم اس بندے کو مستقل اس نعمت سے محروم نہیں رکھتا نہ بے چینی بھی کے اندر مستقل گرفتار رکھتا ہے پروردگار نے تیریان قطع فرمایا علاج اتا فرمایا اور فرمایا توبہ کے سلسلے میں فرمایا اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی اتا فرمائے آپ مجھے بتائیے برطن اگر گندہ ہو اور اس گندے برطن کے اندر بریانی رکھی جائے کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا گندے برطن کے اندر اگر روٹی رکھی جائے کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے سر تاپا اللہ کی نافرمانی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں ملتی روزے رکھتے ہیں لذت نہیں ملتی عمرہ کرتے ہیں لذت نہیں ملتی سیچویشن یہ ہے کہ اختلافت قرآن مقدس کرتے ہیں لیکن لذت نہیں ملتی اس لیے کہ ہمارے دل پر ہمارے وجود پر ہمارے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگے ہوئے ہیں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھ لو آج اگر ہم نے توبہ نہیں کی آج اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے معافی نہیں مانگی پروردگار جلل جلالہو مرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا موقع نہیں دیا جائے گا آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ارز کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک بزرگ شہر میں گھوم رہے تھے اور لوگوں سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو لوگوں اللہ سے صلح کر لو لوگوں اللہ سے صلح کر لو لیکن کوئی انسان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بزرگ کے کہنے کا مقصد کیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہی بزرگ قبرستان میں ملتے ہیں لوگوں کو تو وہاں قبرستان کے اندر پہنچنے کے بعد قبروالوں سے کہتے ہیں اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو اللہ سے صلح کر لو اللہ سے صلح کر لو اللہ اکبر لوگوں نے بزرگ سے پوچھا کچھ دنوں پہلے تو آپ شہر کے اندر اعلان کر رہے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو آج قبرستان کے اندر آپ پہنچ کر کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ سے صلح کر لو وجہ کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ جب زمین کے اوپر تھے تو میں کہہ رہا تھا اللہ سے سلح کر لو اس وقت اللہ توبہ قبول کرنے کے لئے تیار تھا اللہ معافی دینے کے لئے تیار تھا لیکن اس وقت انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اب یہ قبر میں پہنچ گئے اب جب میں کہہ رہا ہوں اللہ سے سلح کر لو تو اب قبر سے یہ کہتے ہیں ہم سلح کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے اب میں سلح نہیں کروں گا پتا چلا مرنے سے پہلے توبہ کر لو اس دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کرلو دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں سے توبہ کرلو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں توبہ کرنے سے انسان ظلیل نہیں ہوتا توبہ کرنے سے انسان رسوہ نہیں ہوتا بلکہ میرا کریم اپنے توبہ کرنے والے بندوں کے حوالے سے فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے فرماتا ہے آپ ذرا سوچو تو صحیح آپ ذرا غور تو کرو اللہ کے برگزیدہ بندے کی اس طریقے سے بارگاہ سمدیت میں توبہ کر کے کتنا اللہ عفظ و جلہ کے قرب کا مقام حاصل کرتے ہیں آج کا انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے بہت گناہ کر لیے یار اب کیا سدھریں گے چلو چل رہیے چلنے دو اور گناہ کر لو پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا چلتے رہنا چاہیے گناہ کرتے رہنا چاہیے تو میں آپ کو ایک چیزہ کروں یہ تصور ذہن سے نکال دو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے آج توبہ کر لو اگر آج تک دامن پر بے شمار گناہوں کے دھبے لگے ہیں تو آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا آپ جانتے ہیں بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے کے بعد بڑی بڑی خطاؤں کے مرتقی جب سچی توبہ کر لیتے تو اللہ انہیں کتنا اونچا مقام ہتا کرتا جانتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قیامت میں اگر رب نے پوچھا کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کتنے عظیم بزرگ تھے اللہ اکبر لیکن بزرگی کے مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک لڑکی کی عشق کے اندر گرفتار تھے اس کی محبت ان کے دلوں میں تھی ایک مرتبہ لڑکی نے کہا رات کو میں اپنے گھر کی چھت پر آؤں گی آپ باہر آ جائیے گا میرے گھر کے بعد ایک دوسرے کا نظارہ کرتے رہیں گے عبداللہ ابن مبارک رات کو پہنچتے ہیں اور رات عشاء کے بعد اس کے گھر کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی وہ لڑکی گھر کی چھت پر نہیں آتی یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے آدھی رات بھی جاتی ہے پونی رات بھی جاتی ہے یہاں تک کہ فجر کی آدان کی آواز مزی سے آتی ہے عبداللہ ابن مبارک کے زمیر نے آواز دی اے عبداللہ غور سے ان کے جملے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبدل کرانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے عبداللہ پوری رات ایک لڑکی کی محبت میں تُو کھڑا رہا اگر پوری رات اللہ کی محبت میں کھڑا رہتا تو پتہ نہیں تیرا مقام کیا ہو جاتا بس یہ زمیر کی آواز تھی توبہ کرتے ہیں نکل پڑتے ہیں عہد کرتے ہیں اب کبھی اس لڑکی کے دامے فریب گدر کے رفتار نہیں ہوگا اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو چکا تھا نکلے صبح گھر سے نکل پڑے علم حدیث آسل کرنے کے لئے علم کے حصول کے لئے نکلتے ہیں اللہ اکبر چل رہے ہیں تھوڑا سا راستہ تیہ کیا دھوپ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی یہاں تک کہ دھوپ جو ہے وہ شباب پر ہو گئی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے ہیں ایک بزرگ گلی سے گزرے گلی سے نکلے اور نکلنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ چلنے لگے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک نے محسوس کیا کہ سر کے اوپر بادل سائبان کے طور پر ہے بادل کا سائبان دے کر عبداللہ ابن مبارک نے سوچا میں تو پوری رات ایک لڑکی کی محبت میں کھڑے رہ کر گزار دیا تو یہ سائبان تو شاید یہ بزرگ کی وجہ سے ہے کہ آج سورج کی تپیش سے یہ بادل ہمیں بچا رہا ہے یہ اس بزرگ کی وجہ سے ہوگا اللہ اکبر سفر چل رہا ہے دونوں باتچیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں جب دونوں کا راستہ جدا ہوا جب حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک راستے سے جانے لگے اور دوسرے راستے سے وہ مزرگ جانے لگے تو وہ بادل جو سائبان تھا اللہ اکبر وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ ساتھ وہ بادل کا ٹکڑا چلنے لگا اللہ اکبر مزرگ کو حیرت ہوئی دوڑتے ہوئے پہنچے عبداللہ ابن مبارک کے پاس اے عبداللہ ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کون سی نیکی کی ہے جس کی بنیاد پر آج اللہ نے دھوم سے بچانے کے لیے تمہارے اوپر بادل کا ٹکڑا بھیج دیا عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے عرض کرنے لگے دامن پر تو گناہ کا دھبا لگا ہے لیکن میں نے سچے دل سے صوبہ توبہ کر لی تھی شاید اس توبہ کی برکت سے میرے قریب نے سورج کی گرمی سے مجھے بچا لیا میں امید کرتا ہوں جس رب نے سورج کی گرمی سے بچا لیا ہے وہ جہنم کی آگ سے بھی مجھے بچا لے اے رسول عاظم کے دیوانوں توبہ کرلو اللہ کی طرف رجوع کرلو اس سے پہلے کہ موت آہنی بنجا ہمیں اپنی گرفت میں لے لے اللہ ہم سے حساب لے اس سے پہلے اپنا حساب لے لو وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے وہ خود فرماتا ہے جب میری طرف کوئی ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھتی ہے جب کوئی میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر کے بڑھتی ہے آپ مجھے بتاؤ تو سہی وہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے وہ اپنے بندوں پر کرم فرما رہا ہے اللہ اکبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی انی انالغفور الرحیم میرے محبوب میرے بندوں کو خوش خبری سنا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں میں بہت مہربان ہوں اے رسول آزم کے دیوانوں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیوی ناراض ہو جائے اس سے معافی مانگتے نہیں تھکتے دوست ناراض ہو جائے اس سے معافی مانگتے نہیں تھکتے رشتے دار ناراض ہو جائے معافی مانگتے نہیں تھکتے لیکن جس رب کو ہم نے ناراض کیا نماز قضاء کر کے ناراض کیا پکچر دیکھ کے ناراض کیا گالیاں دیکھ کے ناراض کیا جھوٹ بول کر کے ناراض کیا خیانت کر کے ناراض کیا غیبت کر کے ناراض کیا چغلی کر کے ناراض کیا پکچر دیکھ کے ناراض کیا کبھی اس رب کو منانے کی ہم نے کوشش کی یہ رب ہی تو ہے جو ہم کو زندگی اس نے اطاف فرمائی یہ رب ہی تو ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے یہ رب ہی تو ہے جس نے ہمیں زمین اتا فرمائی یہ رب ہی تو ہے جس نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت اتا فرمائی یہ رب ہی تو ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت اتا فرمائی آپ مجھے بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جو میرے رب نے ہمیں آتا نہیں فرمائی لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں سب کو منانے کی فکر ہے رب کو منانے کی فکر نہیں اور یہ بھی میری بات یاد رکھنا سب کو منانا مشکل ہے رب کو منانا بہت آسان رب کو منانا بہت آسان اللہ ہوا پر ایک ماں جب اس کے سامنے اس کا پھٹا رو پڑتا ہے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں تو ماں اپنے بچے کی ساری غلطیوں کو معاف کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور جب کوئی بندہ اپنے رب کے ڈر سے رب سے معافی مانگتے ہوئے روتا ہے تو اس کی رحمت اس بندے کو اپنے دامن میں پناہ عطا فرما دیتی ہے اے رسول عاظم کے دیوان و توبہ کی طرف پڑھو یاد رکھو بہت زندگی گناہوں میں گزر چکی اپنے گناہوں کو یاد تو کرو کتنے گناہ کیے ہیں کون کون سے گناہ کیے ہیں کب کب گناہ کیے ہیں آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا امت مسلمہ کا پورا دامن گناہوں سے آلو